اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت نوہم کے نوے سباق خطوط جسے حبیب الرحمن صدیقی نے تحریر کیا ہے اس کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں پہلی بات آج کل حال احوال معلوم کرنے کے لئے لوگ ایک دوسرے کو فون کر لیتے ہیں یا معاصلات کے ذریعے کے دوسرے جدید ترین وسائل کا استعمال کرتے ہیں جیسے ای میل ایس ای میس ووٹس ایف فیس بک وغیرہ اب دیکھئے پرانے زمانے میں اور نئے زمانے میں رابطہ خائم کرنے کا طریقہ بلکل بدل چکا ہے اب سے کچھ برسوں پہلے دور دراز مخامات کے لوگ خطو کی کتابت کے ذریعے اپنے حالات کی خبر ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے یعنی خط لکھنا انسانی تہذیب کا ایک اہم لازمی جز سمجھا جاتا تھا حالات سے باخبری کا ذریعہ خطو کتابت اب ماضی کی چیز بن گیا ہے ڈاکی سرگرمی تجارتی اور رسمی خطوط رسائل اور اغبارات وغیرہ پہنچانے تک سمٹ گئی ہیں لیکن کبھی کبھی پوسٹ مین کوئی پوسٹ کارڈ ان لینڈ لیٹر ٹکٹ لگا ہوا زرد لفافہ لے آتا ہے جیسے کہ سپیٹ پوسٹ وغیرہ جس میں ایک شخص اپنے دوست یا رشتدار کو اپنے حالات سے واقع کر رہا ہوتا ہے خط پا کر آج بھی مکتوب علیہ کو بہت خوشی ہوتی ہے زیل میں اب سے چالیس پینتالیس برس پہلے لکھے گئے تین خطوط دیے جا رہے ہیں جن میں ایک باپ اپنی بیٹی اور بیٹے کو کچھ اخلاقی باتیں نصیحتیں اور علمی مسائل سے آگاہ کر رہا ہے چلے پہلے دیکھیں گے مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں اور مکتوب نگاری کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے خوائد اردو کے جو ہمارے ویڈیو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے خط لکھنا پیغام رسانے کا ایک اہم ذریعہ ہے اب یعنی سبق کا مرکزی کیا ہے خیال کیا ہے خط لکھنا یہ انسانی معاشرے کی روز مرہ کی ضرورت میں شامل ہے خطوط میں لکھنے والے کی ضروریات جذبات و خیالات اور اس کی زندگی کے دیگر مسائل بیان ہوتے ہیں اس سے نہ صرف مکتوب نگار بلکہ مکتوب علیہ کی شخصیت پر بھی ہلکی سی روشنی پڑتی ہے عدبی خطوط کی کوئی مخصوص ساخت اور فنی شرائط مخرر نہیں ہے خطوط تین اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں عدبی سواہی تاریخی عدبیت اور انشاء پردازی کے سبب مکتوب نگاری کوس سنف کی حیثیت حاصل ہوئی خطوط میں لکھنے والے کی شخصیت جھلکتی ہے اور اس کا باطن کھل کر سامنے آتا ہے لیکن اشاعت کی غرض سے لکھے جانے والے خطوط میں حقیقی شخصیت پس پردہ رہ جاتی ہے سواہی نقطہ نظر سے وہ خطوط زیادہ اہم ہے جن میں بے تکلفی بے ساختگی اور ذاتی تاثرات کی جھلک ہو تاریخی نقطہ نظر سے بھی مکتوبات اہمیت رکھتے ہیں مشاہر کے خطوط میں بعض ایسے اشارے یا تفصیلات ہوتی ہے جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی غالب کے خطوط میں اٹھارہ سو ستاون ایسیوی سے خبل اور بات کے ایسے واقعات ہے جن کا سراغ کہیں اور نہیں ملتا چلے جان پہچان حاصل کریں گے مصنف کون ہے حبیب الرحمان صدیقی میرٹی اکیس مارچ اٹھارہ سو اٹھانوی ایسیوی کو پیدا ہوئے مشہور شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹی ان کے دودھ ہیالی رشتے دار تھے ابتدار تعلیم انہوں نے اپنے نانا سے حاصل کی ان کے بھائی انہیں اپنے ساتھ ناکپور لے آئے تھے حبیب الرحمان نے ناکپور اور امرواتی سے بی اے اور علاباد یونیورسٹی سے ایم اے کیا وہ پکے مذہبی آدمی تھے ان کا حافظہ غیر معمولی تھا موسیقی کا ذوق بھی رکھتے تھے وہ امرواتی میں درس و تدریس سے وابست رہے ہیڈ مانسٹر کے عہدے تک ترخی کی 20 جولائی 1971 کو امرواتی میں ان کی وفات ہوئی چلی پہلا خط دیکھتے ہیں بیٹے کے نام خط ہے اسے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے سائے شمبہ سائے شمبہ یعنی منگل کا روز ہے تیس مارچ انیس سو پیسٹھ ایسوی ابھی تمہارا اکیس مارچ کا لفافہ ملا اب لفافہ سے مراد خط ملا خط اور غزل وصول ہوئے میں نے پوسٹ کارٹ کے بعد ایک ان لینڈ لیٹر بھی بھیجا تھا امید ہے کہ اب تک مل گیا ہوگا کل پیر کے دن تمہاری غزل جیسے ردیف کی واپس کی ہے ان خطوط کی رسیت سے متعلق کرو متعلق کرنا یعنی باخبر کرنا اب یہاں پر مصانف کہتے ہیں کہ جو خط مل گیا تھا اس کے ساتھ ہی پیر کے دن انہوں نے غزل اور جس میں جیسے کہ ردیف کی واپسی کی ہے تو ان خطوط کے ذریعے اس کی رسیت یعنی دوبارہ خط لکھ کر اسے متعلق کرنا ہے اطلاع دینا ہے ان سب سے پہلے ضروری کام کی بات سنو تنخواہ ملتے ہی کو روپیا بھیجو اب یہ کو روپیا بھیجو یعنی کسی شخص کے نام یہاں پر بیان کیا گیا ہے ان سب سے پہلے ضروری کام کی بات سنو تنخواہ ملتے ہی ڈیش کو روپیا بھیجو خدا کا شکر ہے مجھے ضرورت نہیں ہے یعنی یہاں پر مصنف بیان کر رہے ہیں کہ انہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کسی اور شخص کو پیسے پہنچانا ہے تین چار دن میں پنشن مل جائے گی بورڈ سے بھی کچھ ملنے کی آس لگائے بیٹھا ہوں یعنی کہیں اور کسی اور جگہ سے بھی پیسے ملنے کی آس ہے خدا نے چاہا تو آج کل ہی میں مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی مالی پریشانیاں جس میں جو پیسے کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے لئے لفظ استعمال کیا گیا ہے ڈائش کا سوائے خدا کیا اور کوئی نہیں انہیں بھیجو اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اپنا کام تمہارے ذریعے سے پورا کر رہا ہے یعنی یہاں پر وہ اللہ سبحانہ تعالی کی شکر ادا کرنے کی ہدایت بھی دے رہے ہیں اکولا یوں نہ جا سکا کہ بورڈ سے کام مل گیا ہے اب یہ بورڈ سے کام مل جانا ہے عموما یہ ایسے سی سٹیٹ بورڈ جہاں سے تعلیمی پرچے وغیرہ لیے جاتے ہیں اس کا ذکر آ رہا ہے دس بارہ دن اس کو نمٹانے میں لگیں گے آخو سلمہ ایک اپریل کے پہلے یا دوسرے پہ ہفتے میں آئے گی سلمہ اس پر سلامتی ہو یعنی مہننس کے لئے استعمال کیا گیا ہے یعنی بیٹی یا پھر کوئی عزیز رشتہ دار ہوگی جس کے لئے لفظ استعمال کیا گیا ہے خورتن سلمہ بھی آنے والی ہے عید ہے اب تمہیں بتاؤ روزی کے ٹھیکرے کو لات مار کر اور پیاروں کا انتظام چھوڑ کر علاج کرانے اکولا چلا جاؤں ضعیف و ناتوا ہوں مگر اتنا بھی نہیں تھک گیا ختم کرتا ہوں سب خطوں کی نام بنام رسید بھیجو سب کو بہت بہت دعائیں حبیب الرحمان الصدیقی یہاں پر مصنف اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ روزی کے ٹھیکرے کو لات مار کر پیاروں کا انتظام چھوڑ کر یعنی جو بورٹ سے میں کام ملا ہے وہ روزی ہے اور اس کے علاوہ جو احباب گھر آنے والے ہیں رشتہ دار گھر آنے والے ہیں تو وہ کون ہے وہ ان کے پیارے ہیں اور وہ علاج کرانے نہیں جانا چاہتے اکولا ضعیف اور ناتوا ہوں یعنی جس میں ناتوا یعنی جس میں طاقت نہیں ہوتی اس کے لئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور تھک گئے ہیں اسی لئے اس خط کو ختم کر رہے ہیں امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو ان دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ